اسلام علیکم جا اسلام علیکم کیا حال چالیں جی آپ سب کے میں خرید سے علا پاک آپ سب کو بھی اپنے زمان میں رکھیں جی آمین آج میں لے کر حاضر ہوں جی آپ سب کے لیے بہت ہی گفرنٹ سے انداز میں بہت ہی مزدار سے پکلز کی ریسپی سرکے والی پکلز بنانے والے ہیں سرکے والا چار بھی ان کو کہتے ہیں بہت ہی گفرنٹ کے انداز میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا یقین ان یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ب سب سے پہلے ہم کٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے مولی لی ہے لیمونز لی ہے یعنی کہ لیو مولی ہے کاجر لی ہے گو بھی لی ہے پھول والی اور ہری مرچے اور یہاں پہ دو چار میں یہاں سرکھ مرچے بھی یوز کر رہی ہوں ہری مرچوں کی جو سرکھ ہو جاتی ہیں اچھا جی یہاں پہ میں تمام ویجی کیبل کو اس طرح سے وڑکے کل ککن کر دی ہے اور گاجر کے درمیان والا پاک لازمی ریموف کر دیجئے گا یہ بلکل بھی پکرس میں اچھا نہیں لگتا تمام ویجی کیبل کو آپ اپنے حساب سے بھی ککن کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ ککن کریں گے تو آپ کی ویجی کیبل لکوائز بھی بہت اچھی لیں گے کیس میں بھی بہت اچھی لیں گے یہ لیمونز کو اس طرح سے میں نے کک کیا ہے اور ان کے بیچ تمام ریموف کر دیئے ہیں ہری مرچے بھی کک کر لی ہیں اور گوبی کا جو ہے صرف پھول والا پاک ہم یوز کریں گے تمام گوبی کو نہیں یوز کرنا یہ تمام انگی رنگچی ریسپی کے ہیں یہاں پہ چار سے پانچ ادد لونگ لیے ہیں ہاف کی سپون یہاں پہ کالی مرچ ہے ہاف کی سپون ہی سرسو کے بیج ہے ایک چھوکی سا تیز پتہ لیا ہے بننگ ہاف کیبل سپون یہاں پہ نمک یوز کروں گی میں اور ون کیبل سپون چینی یوز کر رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ پانی اور سرکے کا حساب میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں جتنا ہمارا سرکہ یوز ہوگا اس کے ہاف ہم پانی یوز کریں گے پانی میں بورکل والا یوز کریں گے ایرو کا یوز کریں گے اگر آپ گھر کا کیپکر پانی یوز کریں گے تو اس کو بوائل لازمی کیجئے گا سرکہ آپ کسی بھی برینگ کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ ویجی کے برس تمام گوبی مرچیں مولی اور گاجر اور ہم نے لیمنز لیے ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے چولہ آن کیا ہے باکل کو بہت اچھی طرح سے دھویا ہے اور اس کو سکا لیا ہے چولے کو بند کیا ہے تین سے چار ملک چولے کو چلائے اب یہ گرم اچھی طرح سے ہو چکا اور باکل کو اس طرح سے ملٹا کر کے اس کے اوپر رک دوں گے اس طرح سے اس کے اندر کوئی جراسی مہنگے تو وہ ختم ہو جائیں گے دوسری توجی میں ایک کپ یہاں پہ جو میجرنگ کپ لے رہی ہوں آپ کو اسے بھی کپ یوز کر سکتے ہیں اس حساب سے ایک کپ میں یہاں پہ سرکا گالا ہے اس کا ہاف کپ میں پانی کھا لوں گی اس طرح سے جی اگر آپ دو کپ سرکا گالیں گے تو ایک کپ بھر کے پانی کھا لیں گے یہاں پہ میں 1.5 کےبل سپون نمک گالا ہے اور 1 کےبل سپون چینی گالی ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ گھر کا پانی یہاں پہ یوز کر رہے ہو تو ایک بار پانی کو ہلکا سا گرم کر دیجئے گا ایک بوائل دے کے اس کے بعد کھنگا کر کے یوز کیجئے گا تمام ہمیں گرائے مسالے گالے ہیں یہاں پہ لونگ گالے ہیں کالی مرچ گالی ہے میں نے سرسو کے بیج اور تیز پتہ گالا ہے اچھا جی یہاں پہ میں تمام مکس بیجئی کےبلز کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور لیمنز کو میں اس طرح سیکس پہ لگاؤں گی لکوائز اس طرح سے بہت خوبصور رکھتے ہیں آپ تمام درمیان میں بھی مکس کر کے گال سکتے ہیں تمام بیجئی کےبلز کو میں نے پہلے جار میں گالا ہے اور یہاں پہ میں نے چار سے پانچ جویں لسن کے بھی گال اس سے اس کا آرومہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی مزدار سا بن کر تیار ہوتا ہے اب یہ جو ہم نے پانی یعنی کہ سرکے اور پانی والا جو نمک گال کے ہم نے پانی تیار کیا تھا سرکہ تیار کیا تھا یہ تمام اس میں میں نے شامل کر دیا ہے کیپ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں جی بہترین سی ہماری پکلز تیار ہے تقریباً 6 سے 7 دن بعد یہ تیار ہو جاتی ہیں بہت ہی مزدار کیس بنتا ہے یہاں پر یہ یاد رکھئے گا اس میں نمک کا کیس تھوڑا سا تیکھا سا ہونا چاہیے اگر ایک بار آپ چکھ لیجئے گا سرکے اور نمک کا کیس اس میں تھوڑا تیکھا رکھئے گا بہت ہی مزدار سی ریسپی بہت ہی گفرنگ سے انداز میں ایک بار لازمک رائے کیجئے گا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ